درامے کی نیکس اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اواقع سلار ستارہ کے ساتھ شادی کر لے گا یا پھر سلار کے گھر والے ایسا کبھی بھی نہیں کرنے جائیں گے کیونکہ مہدین اور تاہیر کو جب سے بدا چلا ہے اس بات کا کہ سلار اس لڑکی سے شادی کے وعدے کر چکا ہے اور جلد ہی اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو سلار کی زد کا ان کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ سلار کبھی بھی اپنی باتوں سے پیچھ ہٹنے والا تو نہیں ہے جو سلار سوچ لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سلار پتارہ سے شادی کر لے اس لیے اس کے ماں بابا بہت ہی پریشان ہے تب ہی مہدین کہتے ہیں کہ تاہیر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے گھر آ جائے تاہیر کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتی ہو کہ اپنے بیٹے کو تمہارا بیٹا وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے اور ہم روک بھی لیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں رکے گا اس بات کا تمہیں تو اندازہ ہوگا یہ بات سننے کے بعد مہدین کہتے ہیں تو کیا ہم پھر اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہی رہیں گے بات سننے کے بعد تب ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھوں گا مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو اب مل کر کچھ ایسا پلان کرنا ہوگا کہ سلاحی بات بھی ماننے اس لڑکی کی جان بھی چھوڑ دے بات سننے کے بعد مہدین کہتے ہیں کہ نہیں جس طرح کا وہ زدی انسان ہے اسے میں بہت اچھو طریقے سے جانتی کبھی بھی اپنی زد سے پیچھے نہیں اٹے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی مہدین کہتے ہیں کہ تاہیر آپ جائیں اور جا کر سلاح سے دو ٹوک بات کریں کہ کیا بتمیزی ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس کی ہر حرکت پر ہم نے برداشت کیا لیکن ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی کہ ایک بہت ہی عام سی لڑکی ایسے گندے محلے میں رہتی ہو اسے اپنے گھر کی بہو بنا لوں تو ایسا بلکل بھی نہیں کروں گی تاہیر کہتا ہے کہ دیکھو میرین جذباتی ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہمیں اسے مل بیٹھ کر سمجھانا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کو سمجھتا ہے کہتی کہ وہ لڑکا ایسی بات کبھی بھی نہیں مانے گا یہ بہت سے بہتر کون جانتے میں اس کی ماں ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی تاہیر کہتا ہے کہ پھر تم ہی مجھے بتا دیں پر زبردستی بھی مسلط میں نہیں کر سکتا کیونکہ زبردستی کو تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے میرین کہتی کہ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے یقینا وہ لڑکی پیسے لینے کے بعد سلار کا پیچھا چھوڑ دی گی یقینا وہ اس کی دولت کے پیچھے ہی پری ہوئی ہے کچھ لے دے کر ہم اپنا پیچھا چھوڑا لیتے ہیں اس طرح ہمارے بیٹے کی جان بھی چھوڑ دے گی اور ہمارا نام بھی نہیں آئے گا تب ہی جب یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سلار اپنی نانی کے ساتھ گر آ رہا ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں اپنی ماں اور باپ کی سن لیتے ہیں یہ سننے کے بعد تب ہی آپ سلار کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تو میرے دولت پر مرتی ہے اور نہ ہی آپ کی دولت لے کر وہ آپ کی باتوں میں آئے گی آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے اسے گاری گفٹ کی تھی ابھی تک اس نے وہ گاری یوز تک نہیں کی جانتے ہیں کیوں کیوں کہ وہ دوسروں کے احسان نہیں لیتی یہ باتیں اب جیسے ہی سلار سن لیتا ہے تو کافی زیادہ ان دونوں کو شرمندگی بھی ہوتی ہے تب ہی اب سلار کی نانی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو کیا اپنے بیٹے سے بر کر تم لوگوں کو وہ لڑکی ہے جس کے پیچھے تم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہو ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے ستارہ بین ماں باپ کی بچی ہے اور تم لوگ اسے اگر گر میں لے آتے ہو تو تمہارا بیٹا بھی خوش ہو جائے گا آپ لوگ ہی تو کہتے ہونا کہ ہمارا بیٹا ہم سے بہت دور ہے اگر ستارہ کو آپ لوگ اس گر میں لے آو گے تو یقینا سلار بھی بہت خوش ہو جائے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب بہت ہی غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ اما آپ بھی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں سلار کی شادی اس لڑکی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں کر سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلار کہتے ہیں کہ موم شادی تو میں وہی پر کروں گا آپ کو لگتا ہے کہ میں شادی سہبا کے ساتھ کروں گا تو میں سہبا کے ساتھ نہیں کروں گا یہ بات سننے کے بعد تبھی مہرین کہتا ہے کہ دیکھو سالار وہ لڑکی ہماری سٹیٹس سے معاش نہیں کرتا نہیں وہ کیسے ہے کس طرح کی بات سننے کے بعد تبھی سالار کہتا ہے کہ یہ بات سی بہتر کوئی بھی نہیں جانتا اور یاد رکھے گا جو پلاننگز آپ کریں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی آپ طاہر کہتا ہے کہ اس نے تو سب کچھ سن لیا مہدین اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ ہی اس کو سمجھائیں آپ کی بات سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب مہدین کی ماں کہتی کہ دیکھو سلار تمہارا بیٹا ہے اور میں نہیں چاہتی تم سے اور بھی زیادہ دور ہو جائے کیوں اپنے ہی بیٹے کو تم خود دور کرنے پر لگی اگر تم چاہتے ہو کہ سلار تمہارے قریب آئے اور تمہاری ہر بات مانے بھی جس طرح سے تم چاہتی ہو ویسے ہی کرے تمہیں اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ کرنی ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے تم جانتی ہو وہ اس سے کس حد تک محبت کرتا ہے ایک سو دو بخار تھا جب اسے اس نے منع کر دیا جب ستارہ کی شادی کے بارے میں اسے پتا چلا تھا تو اس کی حالت کتنی خراب تھی اور اسی تپتے بخار میں وہ اسے لڑکی سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا اور جب اس سے مل کر آیا تھا تو وہ بہت ہی پرسکون تھا نہ جانی کیوں اس کو تو بخار کی بھی پرواہ نہیں تھی اسے واقعی مہرین بہت محبت کرتا ہے اپنے بیٹی کی خوشیاں اس کی گود میں ڈال دو گی تو تم بھی بہت ہی پرسکون رہو گی اور سہبہ کے ساتھ شادی کر کے کبھی بھی سالار خوش رہے گا اور نہ ہی تم دونوں خوش رہو گی اسی طرف آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ قاسم واپس آ چکا ہے اور جیسے ہی قاسم واپس آتا ہے تب ہی وہ آپ ستارہ سے ملنے کے لیے بھی آ جاتا ہے تب ہی ستارہ اسے اپنے گھر میں دے کر بہت ہی حیران ہوتے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے تب ہی ستارہ کہتے کہ تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو تب ہی قاسم کہتے کہ ستارہ کیا ہو گیا تم تو ایسے بات کر رہی ہو کہ جیسے تم مجھے پہلے جانتی ہی نہیں ہو یہ بات سن کر تب ہی کہتے کہ کچھ ایسا ہی سمجھنے کہ میں آپ کو نہیں جانتی اور آج کے بعد اگر مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو میرے گھر میں آنے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں یہ بات سننے کے بعد قاسم ستارہ سے کہتا ہے کہ دیکھو ستارہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی غلط ہوا لیکن میری بات کا یقین کرو کہ میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا یہ بات سننے کے بعد ستارہ کہتا ہے کہ دیکھو قاسم نہ تو میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں تمہارے موں لگنا چاہتی ہوں اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ طبیل کہتا ہے قاسم کہ میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ اپنے ہی پیسوں سے تمہارے لیے گھر بناوں گا یہ بات سننے کے بعد طبیل ستارہ کہتی ہے کہ اچھا کیا تم اپنے پیسوں کا روب جارنے کے لیے آئے ہو مجھ پر طبیل قاسم کہتا ہے کہ نہیں ستارہ ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے میں نے کبھی تمہارے اوپر اپنے پیسوں کا روب نہیں جارا اور تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو یہ بات سننے کے بعد تبھی ستارہ کہتی کہ اچھا پھر یہاں سے چلے جاؤ جب میں نے تمہیں کہا کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی تو اس کا مطلب کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی تبھی ستارہ کہتی کہ ہاں مجھے تو یاد آیا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے ہوں گے اب تو تمہاری نوکری بھی نہیں رہی یہ بات سننے کے بعد قاسمہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے تبھی قاسم کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ستارہ کہہ رہی ہے صاف صاف تو مطلب یہی بنتا ہے کہ اس کے اور سلار کے درمیان ابھی بھی رابطے قائم ہیں تب ہی سلار کے بارے میں کہتا ہے کہ اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سلار سے ابھی بھی بات ہوتی ہے یہ بات سننے کے بعد ستارہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو کس نے کہا کہ میری سلار سے بات نہیں ہوتی ہم دونوں تو بہت ہی جلد شادی کرنے جار ہے اور تم بات کر رہے ہو بات کرنے کی یہ بات سننے کے بعد طبیق قاسم بہت ہی حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی اور تم نے یہ سب کچھ کیا کر دیا ستارہ کہتے ہیں کہ دیکھو قاسم جو کچھ بھی تھا وہ بدل چکا ہے اور اب ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور آج کے بعد میرے گھر میں آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں کیونکہ میں اب سلمان کے ساتھ یا پھر تمہارے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا کھیل نہیں کھیلنا چاہتی تم دونوں نے جو میرے ساتھ کھیلنے تھے وہ کھیل لیے اس لیے مہربانی ہے آج کے بعد اپنے کام سے کام رکھنا اور یہاں پر آ کر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرنا کیونکہ یہاں پر آ کر تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا تب ہی اب قاسم تو یہ سوچ چکا ہے کہ جس طرح سے سلار نے اس کی شادی والدین اسے یہاں سے بیجا تھا اب اس کی محبت بھی وہ اسے چین کر ہی رہی گا کیونکہ قاسم بھی ستارہ سے بیپنا محبت کرتا تھا لیکن سلار کے یہاں سے بیج دینے کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان تھا کہ آخر وہ یہاں سے کیوں چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں یہاں سے تو آ گیا ہوں اور صرف اور سلار کی وجہ سے سلار نے میری محبت مجھے چھروا کر یہاں پر بیجا ہے تب ہی اب قاسم دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ ستارہ اب تمہیں حاصل کرنا اپنی زید بن چکا ہے پہلے تم میری محبت تھی اب تم میری زید ہو اپنی زید کو پوری کرنے کے لیے اور اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے مجھے اگر کسی بھی حد تک جانا پرا تو میں جاؤں گا تمہیں کبھی بھی میں اب کبھی بھی سلار کی نہیں ہونے دوں گا تو یہاں پر آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر سلار اور ستارہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے جبکہ ستارہ کو یہی سمجھ آ رہی تھی کہ شاید اس کی زندگی کتنی رنگین ہو چکی ہے سلار سے ملنے کے بعد بھی قاسم یہاں پر ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گا یہاں تک کہ سلار کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم جانتے ہو ستارہ مجھ سے ہی محبت کرتی ہے وہ کبھی تم سے محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی تم سے کبھی محبت کر سکتی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب اس بات پر بہت زدہ سلار کو گصہ بھی آتا ہے کیونکہ اس بات پر قاسم کو گصہ ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس نے میری نوکری چھروا کر مجھے یہاں پر بولایا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے پہلے بھی تو اس نے ہی مجھے وہاں پر بیجا تھا اگر بیج ہی دیا تھا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ اب میں اپنی لائف میں بہت زیادہ سیٹ ہونا چاہتا تھا اگر اس کو ستارہ کے ساتھ شادی کرنی تھی تو کر لیتا لیکن یوں میں ساتھ تو نہ کرتا تب ہی وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اب تو مجھے اس سے ایسا بدلہ لینا ہوگا کہ یہ یاد کرے گا کہ واقعی ہی کبھی اس نے کسی سے پنگا لیا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اس کی محبت بھی اس سے چینی جائے گی تو اسے احساس ہوگا کہ کیسے کبھی کسی کی محبت کسی سے چینتے ہیں اسی درد اور تکلیف سے یہ گزے گا جس درد اور تکلیف سے میں گزرا تھا اسے بھی اسی درد اور تکلیف سے میں گزارنا چاہتا ہوں اور اس درد اور تکلیف سے گزار کر ہی رہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں ستارہ اب اس کی کمزوری ہے اور ستارہ کے بغیر اس کا بھی گزارہ نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ ستارہ کو کس طرح سے میں نے اپنی محبت کے جال میں پھانسنا ہے کیونکہ ستارہ میری باتوں میں بہت ہی جلد آ جائے گی ورنہ میں حالات ہی کچھ ایسے پیدا کر دوں گا کہ سالار کو بھی یہی لگے گا کہ واقعی ستارہ ستارہ سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتی ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ ستارہ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو لیکن دیکھنا ایک نہ ایک دن تم میری ہی ہو کر رہو گی تب میں سالار کو اپنے سامنے ترپتہ دیکھوں گا اس کو لگتا ہے کہ یہ اپنی دولت کے بلبوتے پر کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن نہیں اب اس کی دولت اس کے کوئی بھی کام نہیں آنے والی کیونکہ اس کی دولت اور اس کا گرور اب مٹی میں بہت ہی جلد ملنے والا ہے اور یہ تو بہت ہی جلد میں کر کے بھی رہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سالار پتارہ سے شادی کر لے اس لیے اس کے ماں بابا بہت ہی پریشان ہے تب ہی مہرین کہتے ہیں کہ تاہیر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے گر آ جائے تاہیر کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتی ہو کہ اپنے بیٹے کو تمہارا بیٹا وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے اور ہم روک بھی لیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں رکے گا اس بات کا تمہیں تو اندازہ ہوگا یہ بات سننے کے بعد مہرین کہتے ہیں تو کیا ہم پھر اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہی رہیں گے بات سننے کے بعد تب ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھوں گا مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو اب مل کر کچھ ایسا پلان کرنا ہوگا کہ سالاری بات بھی ماننے اس لڑکی کی جان بھی چھوڑ دے یہ بات سننے کے بعد مہرین کہتے ہیں کہ نہیں جس طرح کا وہ زدی انسان ہے اسے میں بہت اچھو طریقے سے جانتی ہیں کبھی بھی اپنی زد سے پیچھے نہیں اٹے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی مہرین کہتے ہیں کہ تاہیر آپ جائیں اور جا کر سالار سے دو ٹوک بات کریں کہ کیا بتمیزی ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس کی ہر حرکت پر ہم نے برداشت کیا لیکن ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی